مسئلہ فلسطین کا آگاز عرب بدلوں کی گداری کی وجہ سے خلافت عثمانیہ کی فوجوں کی پسپائی سے شروع ہوا ینگی عظیم ورلڈ وار کے دوران ہی 13 مئی 1916 اس بی کو حکومت برطانیہ اور فرانس کے درمیان افیہ معایدہ سائیکوز پیکوٹ معایدہ تے پایا جس میں دونوں ممالک نے ورلڈ وار ون کے بعد اور سلطنت عثمانیہ کے ممکنہ قاتمے کے پیش نظر مشرق وستہ میں اپنے حلقہ اثر کا تحرین کیا اس معایدے میں برطانیہ نے یعودیوں سے کیے گئے وعدے کی تقمیل کے لیے بل فور ڈیکلیریشن منڈیٹ کا علاقہ بطور فلسطین ایک الگ خودمقتار ملتقلق کیا حیفہ کے مشرق میں تاریخی طور پر لبنان کے علاقے سے لے کر ٹرانس جورڈن تک اور مصر سہرہ سینہ سے متصل اور گزہ کو شامل کیا گیا تھا اس کا دار الحکومت بیت المقدس یرشلم کو قرار دیا گیا یہاں یہ بات یاد رہے کہ اس وقت فلسطین کی حدود میں موجودہ اردن کو بھی شامل کیا گیا تھا اس سے پہلے یہ سارا علاقہ کبھی فلسطین نہیں کہلاتا تھا فلسطین تاریخ طور پر دریائے اردن کے مغربی کنارے سے لے کر راملہ، تاپلوس، راملی اور یافا تک کا علاقہ کہلاتا تھا تاریخ کے مختلف ادوار میں حیبرون اور گزہ تاریخ کے مختلف ادوار میں فلسطین کا حصہ رہے ہیں البتہ ناصرون، خائفہ اور اس سے آگے علاقے تاریخ کی طور پر لپنان کا حصہ تھے بیرے سببہ کا سارا علاقہ مصر کا حصہ تھا 9 دسمبر 1917 برطانی افواج کے کمانڈر جنرل ارمن کے بیت المقدس میں داخلے کے فوری بعد ہی بلفورڈ ڈیکلیریشن مینڈیٹ پر عمل شروع ہو گیا 19 سے 26 اپریل 1920 کے دوران اٹلی کے شہر سان بیمو میں انہ والی عالمی کانفرنس میں دیگر ممالکے ساتھ نئے تفلیق شدہ ملک فلسطین کی آزادی کا اعلان کیا گیا 10 آگست 1920 اس وی کو معایدہ سیورے ٹریٹی آف سیوریس کے تحت اتحادی قوتوں نے ترکی سے اس آزادی کو تسلیم بھی کروا لیا 11 ستمبر 1922 کو لیگ آف نیشن نے خلق ملک فلسطین کے بازابطہ قیام کی منظوری دیتے ہوئے اسے برطانیہ کی تولیت میں دے دیا لیگ آف نیشن کی فلسطین کی تولیت کی برطانوی منڈیٹ ڈیٹ کے آرٹیکل دو میں واضح طور پر درج ہے کہ برطانیہ انتظامیہ لازمی ملک فلسطین کو سیاسی انتظامی اور معاشی طور پر ایسے حالات میں رکھنے کا ذمہ دار ہے جو یعودی قومی گھر کے قیام کی زمانت دیتے ہوں اسی دستاویس کے آرٹیکل چار میں مذکور ہے یعودی قومی گھر کے قیام اور فلسطین میں یعودی آبادی کے مفادات کو متاثر کرنے والے اور معاشیوں معاشرتی امور اور دیگر معاملات میں فلسطین کے انتظامیہ کے ساتھ مشورے اور دعاون کرنے کے لئے عالمی سیونی ایسوسییشن یعنی زائنیسٹ ایسوسییشن کو ایک عوامی ایجنسی کے دور پر تسلیم کیا گیا ہے عالمی سیونی ایسوسییشن کو برطانوی حکومت سے مشاورت سے وہ تمام ضروری قدامات کرنے کی آزادی ہوگی جو ان تمام یعودیوں کے لئے مددگار ہوں جو یعودی وطن کے قیام میں شامل ہونا چاہتے آرٹیکل 22 میں درج ہے انگریزی عربی اور عبرانی فلسطین کی سرکاری زبانی ہوں گی اور فلسطین میں استعمال ہونے والے ڈاکٹکٹ یا کرنسی پر عربی میں لکھے جانے والے ہر فکرے یا تیریر کو عبرانی زبان میں دور آیا جانا چاہیے برطانوی دور میں یعودیوں کو فلسطین لانے کے لئے پوری دنیا میں ترگیوی مہم مات چلائے گئے فلسطین عجرت کرنے والوں کے لئے اماراتی پکیجز پیش کیے گئے تمام بڑے بڑے یعودی ناموں نے اس موم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن اس کے باوجود یعودیوں کا رد عمل مایوس کند تھا لیگ آف نیشن اور برطانوی تضامیہ دونوں کے عدد و شمار کے مطابق 1920 اور 1945 کے درمیان کل 37304 یعودیوں نے یورپ ایشیا افریقہ اور امریکہ سے فلسطین عجرت کی جس کی وجہ سے نہ تو مقامی آبادی کے تناسب میں کوئی فرق پڑا اور نائی یعود مسلم آز آرائی گروہ ہو سکی 20 نومبر 1935 میں برطانوی فوج نے معروف شامی مجاہد شیخ محمد عز الدین بن عبدالقادر القسام کو حیفہ کے قریب شہید کر دیا جس پر فلسطینی مسلمان بڑک اٹھے برطانوی انتظامیہ کے خلاف جذبات کا توفان اٹھ کھڑا ہوا اس موقع پر سیونی تنظیم یعنی زائنسٹ ارگنائزیشن نے برطانیہ کے حق میں مظاہرے کیے اور مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کرنے والی تقاریر کی جن کی وجہ سے پہلی بار مسلمان یعود تصادم ہوئے ان معمولی سے تصادم کو بنیاد بنا کر برطانوی حکومت نے یعودیوں کو مسئلہ کرنا شروع کر دیا سیونی تنظیم نے برطانوی فوج کے تعاون اور امداد سے مختلف فلاکوں میں اپنے اسٹرن اور ارگون جیسے درجنوں گینگ بنا لیے تشدد کی تحقیقات کرنے والے برطانوی انتظامیہ کے رائل پین کمیشن کے عداد و شمار کے مطابق انیس سو چھتیس اور انیس سو سنتیس کے اٹھارہ ماہ کے درمیان یعودی دیشتگرد گروپوں کے حملوں میں پانچ ہزار فلسطینی عرب حلاق اور دس ہزار زخمی ہوئے مسلمانوں کا دعویٰ اس سے تین گناہ زیادہ کا ہے فلسطین میں مسلسل یہودی دیشتگردی کے نتیجے میں عالم اسلام خصوصاً عرب ممالک میں شدید جذبات سامنے آئے جس سے مصر اور عراق میں بالخصوص برطانوی مفادات کو خطرہ محسوس ہونے لگا برطانیہ نے مسلمانوں کی اشک شوئی کے لیے انیس سون تالیس میں یہود کی مزید فلسطین ہجرت پر پابندی آئیت کر دی جس کے جواب میں سیونی یعنی زائنسٹ تنظیم نے برطانوی انتظامیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا اس اعلان بغاوت میں کہا گیا کہ برطانیہ چونکہ یہود کے دشمن نازیوں سے برسر پیکار ہے اس لیے سیونی برائے راست اسے نشانہ نہیں بنائیں گے بلکہ برطانوی انتظامیہ کے لیے کام کرنے والے مسلمان ان کے اہل خانہ اور املاک سیونی دیشتگرد تنظیموں کا حدف ہوں گے انیس سو انتالیس سے انیس سو پینتالیس کے دوران ہزاروں مسلمان فلسطینی سیونی دشتگردی کا نشانہ بنے دوسری طرف برطانوی انتظامیہ نے یہودی دشتگردی کو پچلنے میں کسی دن چسپی کا ازار نہیں کیا مسلمانوں کی بار بار کی اپیلوں کے جواب میں برطانوی افسران کا جواب ہوتا کہ جنگی حالات میں نیا ماسک نہیں کھولا جا سکتا جنگ کے اقتتام پر دشتگردی کرنے والوں کو قانون کے کٹھرے میں لایا جائے گا اسی دوران یورپ سے جنگ کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں یہودیوں کی اجرت میں تیزی آگئی انیس سو انتالیس سے انیس سو پینتالیس کے دوران ساٹھ ہزار کے قریب گیر قانونی یہودی تارکین وطن یہودی فلسطین میں داکھل ہوئے جبکہ ایک لاکھے قریب یہودیوں کو اتحادی افواج نے پناہ گزین کے طور پر فلسطین پہنچایا تین جولائے انیس سو چوالیس کو برطانوی انتظام یعنی اتحادی افواج میں یعودی برگیڈ کے قیام کا اعلان کیا کہا گیا کہ یعودی دشتگردی میں منوس نہ ہونے یا طائب ہونے کی یقین دیانی کرائیں گے وہ اس برگیڈ میں بردی ہو سکتے ہیں برطانیہ نے یعودی برگیڈ کو عالی پائے کی میں صرف تین پرسنٹ زمین تھی کیونکہ ان کی اکثرت گیر قانونی تارکینی وطن اور پناہ گزینوں پر مستمل تھی انیس سو چالیس میں برطانیہ نے یعودی آبادکاری سے مکمل پاک اور گنجان مسلم آبادی والا علاقہ فلسطین سے کٹ کر الگ ملک اردن بنا دیا اور اسے قلافت عثمانیہ سے گداری کرنے والے حاشمی خاندان کے حوالے کر دیا جہاں آج اردن کی باچھات قائم ہے اردن کے فلسطین سے کٹ جانے سے آبادی کے تناسب میں خاصا فرق پڑ گیا یعودیوں کی باقی مانداز فلسطین میں تعداد 16 فیصد سے بڑھ کر 30 فیصد سے زیادہ ہو گئی ایک لاکھ یعودیوں کو یورپ سے فلسطین منتقل کرنے اور مسلمان آبادی کا بڑا حصہ الگ کرنے کے خلاف مسلمانوں نے احتجاج اور ہرٹا لے گئی جس کے جواب میں سہونی دہشتگردی میں تیزی آگئی اس دہشتگردی میں برطانیہ کی زیر کمان یہودی برگیٹ بھی شامل ہوتا چلا گیا حالات کی خرابی کا بہانہ بنا کر 18 فروری 1947 میں برطانوی کا بینہ نے فلسطین سے دست برداری اور معاملہ اقوام متعدہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ دیا اپریل 1948 کو حیفہ میں موجود شمالی سپٹر کے برطانوی کمانڈر میجر جنرل ہیو سٹاک میل برطانیہ نے فلسطین سے اپنی فوجوں اور سویل انتظامیہ کے انقلاع کے موقع پر اسلح اور تنسیبات یعودی برگیٹ کے حوالے کر دی برطانوی دست برداری کے ساتھ ہی سیونی تنظیم یعنی زائنسٹ تنظیم نے مسلمانوں کے قتل عام شروع کر دیا سیونی لیڈر اور اسرائیل کے پہلے صدر بین گورین نے بیان جاری کیا کہ فلسطینی مسلمان یعودی ریاست کے لیے گدار یعنی ففت کولمنسٹ بن سکتے ہیں اس لیے انہیں بڑے پیمانے پر گرفتار ملک بدر کرنا ضروری ہے گرفتار کرنے کی نسبت انہیں ملک بدر کیا جانا بہتر ہے یعودی برگیٹ کے کمانڈر اور بعد میں اسرائیلی افواج کے پہلے کمانڈر انچیف مورد چائی مکلف نے ہائفہ میں فلسطینیوں کی نسلی صفائی کی معامل کا آگاز کیا اس نے اپنے فوجیوں کو سیدھا اور آسان حکوم تیریوی طور پر جاری کیا تھا جس بھی عرب سے آپ کا سامنا ہو اسے مار ڈالو دھما کا خیز مواد سے تمام جلنے والی اشیاء کو جلا دو فلسطین میں مسلمانوں کی نسلی صفائی کو آپریشن کینسر کا نام دیا گیا تھا جس میں یہودی برگیٹ پہ ساتھ ہاغانہ پام مار اور ارگن جیسی سیونی دیشتگرد تنظیم میں بھی شامل تھیں تبیر یا فلسطین کا پہلا بڑا شہر تھا جو سیونی دیشتگردی کا نشانہ بنا جہاں ایک بھی مسلمان کو رہنے نہیں دیا گیا ہائفہ دیشتگردی کا شکار دوسرا بڑا شہر بنا اپریل 1948 کو یعودی فوجوں نے دیر یاسین کے علاقے میں قتل مجرانہ طور پر بچ جانے والے بارہ سالہ لڑکے فہیم زائدان نے عشروں بعد اپنی یاداجتیں شایع کرائیں تو دنیا کو اس کے بارے میں علم ہوا کم تعداد یعودیوں کے لئے مسلمان اکسیرت کو قتل کرنا ایک مشکت طلب کام تھا جس میں آسانی پیدا کرنے کے لئے اسرائیل کے پہلے صدر اور معروف کی مہدان بین گوریون نے ایک مولک ہتھیار کیا تھا جو فلسطینیوں کے خیتوں اور مکانات کو آگ لگانے کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کے ساتھ ہی دوسری جنگ عظیم میں حیاتی جنگ کے آلات بڑے پیمانے پر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیے گئے 1948 کے آخر تک سے انیون نے فلسطین کے اسی فیصد زیادہ ارازی پر قبضہ کر لیا تھا فلسطینی مسلمانوں کے پانسو اکتیس دیات اور قصبات مکمل تباہ کر دیئے گئے تھے عالمی دارے مسلمانوں کے ساتھ تمام تر تاثب اور اسرائیل کی ہمدردیوں کے باوجود فلسطینیوں کے اکتیس بڑے قتل عام کیے جانے کی تذبی کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک میں ہزاروں کی تعداد نے فلسطینی عورتوں بچو اور بزرگوں کو ایک جگہ جمع کر منظم منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا اسی بڑے شہروں سے مسلمانوں